عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کہوں گا اس پر عمل کروں گا اللہ ہم سب کو بعمل بنائے ہم نے عادت بنایا دوسروں کو قصروعہ ٹھہرانے کی اور جب تک یہ فطرت رہے گی تب تک عادت کی فطرت پر نہیں آئے گا وہ وہ شیطان کی فطرت پر ہے اور جس دن یہ آ گیا کہ میرا قصور ہے اسی دن انسان کی فطرت پر آ گیا ہو ہر ایک کو دوسرے سے شکوا ہے غلطی کس کی ہے اس کی ہے جتنے اس کے ہیں ان کی غلطی ہے جو ہم ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں اسی نے معاشرے کا ناس کر دیا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کی صلاح کے لیے نماز دیا تھا ہر چیز صدر جائے گی نماز صدرے گی تو سب صدرے گی لیکن نماز پڑھنا ہی نہیں آتا پڑھنے والے کو ہم بھی شامل ہیں اسی میں اور بہت بڑا حصہ تو سمجھتا ہے نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا اور جب تک یہ ہوتا رہے گا جب تک ہمیں عزت نہیں ملے گی سب سے زیادہ عزت والا اللہ پاک ہے اور اپنے عزت والے گھر میں بلاتا ہے یہاں اور یہاں سے لے کر جاؤ تو کہا نہیں ہم دنیا میں تلاش کریں گے کہ اب تلاش کر لو زلت اور رسوائی کے سوا کچھ حصے میں نہیں آئے گا ہم تے کریں ہم اپنی ذات سے اتنی محنت کریں گے کہ ہمارے ملنے والے نمازی ہو جائے گا ہمارے گھر والے نمازی ہو جائے گا فائدہ ہی فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں جس لیگہ لکھا ہے حدیث میں آیا ہے اللہ سچا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سچے ہیں آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہوا اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی فرما گئے آئندہ وہی ہوگا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اور نفع کی بتایا ہے نقصان کی بھی بتا دیا ہے نفع کی بھی بتایا اور نقصان کی بھی بتایا آدمی جب نفع میں جاتا ہے نفع اٹھاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اس کا غم دور ہوتا ہے جب نفع اٹھاتا ہے تو غم دور ہوتا ہے خوش رہتا ہے اور جب نقصان اٹھاتا ہے تو تو ہستا ہے غمگین رہتا ہے چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے کیونکہ نقصان ہے کچھ نفع دکھائی دیتا ہے جس کو ہم لوگ نفع سمجھتے ہیں مال کا نفع ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اعمال کا اس سے زیادہ نفع ہے مال سے زیادہ مال کا نفع بھی اگر نفع کی شکل میں ہے تو صحیح اعمال کے ذریعہ آیا ہے تو ہے ورنہ دکھ کا ذریعہ ہے مال کا نفع بھی اگر صحیح طریقے سے شریعت کی روشنی میں کمایا گیا ہے تو یہ سکھ کا ذریعہ بنے گا اور خود بھی سکھ کا ذریعہ بنے گا اور یہ جہاں رہے گا لوگوں کو سکھ پہنچائے گا تو آسان سی ایک ایسی چیز بتا دیا آپ علیہ السلام نے کہ اس میں سب کچھ آ گیا ہے کس میں نماز میں ایمان کے بعد نماز اور ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ بتاؤنا مسلمان نماز چھوڑ کر جیتا ہے اور پھر نفع کی امید رکھتا ہے پھر عزت بھی چاہتا ہے اور جوڑ بھی چاہتا ہے جوڑ کیسے ہوگا جوڑ تو دین میں ہے اور دین میں اہم چیز نماز ہے جوڑ کہا ہے کس گھر میں جوڑ ہے جس گھر میں جوڑ ہو وہ واقعی بہت کچھ نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں جوڑ ہیں شادی ہوئی ایسے نہیں ہوئی جیسے ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کی ہوئی کیا ہوا یوپی سے خط آ گیا پھلا تاریخ کو تمہاری شادی چلے ہو اچھا کان ہوئی کس کے ساتھ ہوگی کچھ سوال نہیں تھا اما اببہ نے کہا چلے آؤ ہم چلے گئے اور دین تو جانتے نہیں تبلیغ میں گئے تو کچھ سیکھنا شروع کیا ہے اور آج بھی سیکھ رہے ہیں تبلیغی وہ ہے جو دین سیکھتا ہے تبلیغی وہ نہیں ہے جو دین بولتا ہے ہوگا لیکن جیسے ایمان نگالوں کی بہت ساری قسمیں ہیں ویسے تبلیغ کی ایک قسم بولنا بھی ہے بول کر اپنے کو دیندار سمجھنا یہ دھوکہ ہے دین کی بات کرنا اور بات ہے دیندار ہونا اور بات ہے ابھی یہ بیان یوٹیوب پر جائے گا تو یوٹیوب پر بیان سننے کے بعد کوئی نہیں کہتا یوٹیوب یہ بڑا دیندار ہے کہتا ہے کوئی تو بیان کرنا اور بات ہے دین کی بات کرنا اور بات ہے دیندار ہونا اور بات اس لئے اس وقت تو ماں باپ کی ایسی فرما برداری تھی کہ جو کہہ دیا بس بیٹوں کی طرف سے اب کچھ دوسرا کچھ سنا سمجھا جاتا ہی نہیں تھا اور جانتے نہیں تھے اس لئے بارات بھی گئی تھی کیا کہتی بارات یعنی رات کے ساتھ بارات رات کے ساتھ یعنی ایسی بارات جاتی تھی جس میں شام کو پہنچتے تھے اثر کے بعد یا مغرب کے بعد تو رات میں رہنا پڑتا تھا اس لئے اس کا نام بارات تھا اور خوب دبا کے کھایا جاتا تھا باراتی سوچتا تھا جیتنا ہے سب کھا کے ختم کر دو اور کہو اور لاؤ کھانے میں سادگی ہوتی تھی برتن مٹی کا پلیٹ ہوتا تھا پیالہ نوما مٹی کا تو رات تو جیسی گزری گزر سسرال کی رات جو جاتا ہے اس کو پتا ہوگا کیسی ہوتی ہے اور وہ بھی پہلی ہے بھی رات آنے سے پہلے کی رات اس کو کتنی بیچانی کوئی کتنا کٹھڑپ رہا ہے تو وہ ہی جانتا ہوگا اور صبح میں نکاح ہوا تو کہا قبول ہے ایسی کہتے نا قبول ہے آپ نے قبول کر لیا جی میں نے کہاں قبول کر لیا قبول ہے تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا وہ بارات میں ایسی ہی ہوتا تھا کھو کچھائی بھی ہوتی تھی مزاگ بھی ہوتا تھا اور جس گاؤں میں بارات جاتی تھی ہم عمر جتنے ہوتے سب سالے سمجھے جاتے تھے سگے سالے کو لوگ ڈھونتے ہیں ہر ایک سال ہے سب سے مزاگ ہوتا تھا تو کسی نے مجھ سے کہا ارے بھائی ایک ہی دفعہ میں تم نے کہہ دیا ایک دو دفعہ پوچھنے دیا ہوتا تو میں نے کہا مجھے اطلاع ملی تھی بمبئی سے آ جاؤ تمہیں ہاں کرنا ہے تمہیں ہاں کرنے میں پھر دیر کیوں کروں کہیں دیکھنے میں تو وہ چھوٹے سے ہو اور جواب بڑا بھاری ہے تمہارا ہم نے کہا اسے ہی ہوتا ہے بمبئی ریٹن کا ہاں بمبئی ریٹن کا اسے ہی ہوتا ہے یہی تھے نا شادی ہوئی اور کس سے ہوئی ماں باپ نے تیہ نہیں کیا خود تیہ کیا خود اکل کتنی ہے ماں باپ کا تجربہ ہوگا کچھ دنیا دیکھا ہوگا تو کچھ سوچ کے لائیں گے نا اور تم تو چمڑی دیکھ کر عاشق ہو گئے حسن سورت چند روزہ حسن سورت بمبئی والے سمجھے نا یہ جو چمڑی کا حسن ہے نا یہ چند روزہ حسن سورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل اس سے ہوتی ہیں آنکھیں خوش اس سے ہوتا ہے دل خوش تم نے تو اس کی جھلک دیکھا اور شیطان نے کہا بہت خوبصورت ہے تو شیطان نے ہرے کو خوبصورت بتاتا ہے اس کا کام ہی ہے یہ تو ہم ابب فیصلہ کر رہے ہیں کہاں سے لانا ہے کیسے لانا ہے لیکن جس کی بات سنا رہا ہوں بات اس پہ آئی تھی نا کہ جب دین ہوگا تو دل جڑے گا اور دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے یہی تھا نا میں اور جب نماز چھوڑیں گے تو دین کہا رہا دین کو تو ڈھا دیا دیر دو سال تک چکر چلتا رہا تجھی سے کریں گے تجھی سے کریں گے دیکھو بے وفائی مت کرنا بے وفائی نہیں نہیں قسم قسم آپ سے زیادہ نفر نہ لوگ آپ تو بہت خاص آدمی ہیں یہاں سے پڑھ کریں اب یہ چھ سال کا بچہ ہے چھ سال کا اس کے بھائی نے اسے کچھ کہا بڑے بھائی نے اٹھارہ سال کا بڑا بھائی اور چھ سال کا ایک چھوڑا بھائی اس نے کچھ کہا اس کو بڑے بھائی کو تو بڑے بھائی نے سنی انسنی کر دیا اب اتنے بچے تو بولتا ہی رہتا ہے تو کیا بولتا معلوم ہے تم چیٹر بھی ہو بے وفا بھی ہو ہم نے کہا اللہ رحم فرمائے وفا بے وفا کہاں سے جان گئے ابھی سے چیٹر تو ہو سکتا ہے کچھ لڑکے کھیلتے ہیں تو انہیں چیٹنگ کیا بولتا ہو لیکن بے وفا کہاں سے سمجھ لیا تو اس لئے قسم کھا کے عاشق کہتا ہے نہیں نہیں تیرے ساتھ تو دیڑھ سال ایسے ہی گھومیں کتنے ہیں دیڑھ سال کے بعد چپکے سے نکاح کر لیا دو گواہ کو بٹھا کر مسجد میں نکاح کا مطلب اعلان اس کا کیا مطلب اعلان اصل ہے مسئلے کے ادوار سے گواہ ضروری ہے یہی بات ہے بھائی ورنہ شادی ایسی جگہ ہو جہاں اعلان ہو کل کوئی بچہ گھومے گا تو لوگ یہ نہ بولے کس کا لڑکا ہے یہ تو کوئی کہے گا فلاہ حاجی صاحب کا پوتا ہے شادی کا وہی اس دن رڑکے کی مسجد میں ہوئی تھی تم نہیں رہو تو اس دن ہم لوگ تو گواہ ہیں ایسی شادی کا رواد چلا ہے بے دینی عروش پہ آگئی اور یہ سب اکثر بے نمازی ہیں ان کے پاس دینی نہیں بچتا اس کے بعد جاتے ہیں ہنیمون منانے کے لئے مفتی صاحب شریعت میں ہنیمون کا بدل لکھا ہے بہت سارے مفتی لوگ بڑھٹے ہیں جب مجھے ہنی کا مطلب شہد اور مون کا مطلب چاند تو شادی کے بعد یہ شہد اور چاند کہاں سے آگیا نہیں غیروں کا طریقہ پسند ہے کس کا ہم اپنی طبیعتوں کو دیکھ لیں جو پسند ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بال کا اسٹائل جس کا پسند تم سوچو گال کا اسٹائل جس کا پسند تم سوچو داڑی کا اسٹائل جس کا پسند وہ تم سوچو شکیل میہ تم سوچو تم کو لباس کس کا پسند وہ تم سوچو ہماری زندگی تو پوری یہیں گزری بمبئی میں اور اکترہ کے لوگوں کے ساتھ جیہ میں میں نے کبھی کرسچن کو بتا ہی دیکھا ابھی کرسوز آیا کوئی ایک بتا دے کہ چرچ کے اندر کوئی کرتنیٹ پیجام ہے اور ٹوپی میں کوئی اپنے بچے پاس ہے یا دین مسلمان کے پاس ہے کہا یہ نہیں پسند ہے تو کہا شروسی کے ساتھ ہوگا اپنی اپنی پسند کو دیکھو سر سے پاؤں تک ہلیے کو دیکھو اپنے دوسری چیزیں جو استعمال کی ساری کی ساری ساری دیکھو کیا پسند ہے دین نہیں آیا نماز نہیں ملی نماز بگڑی رہے سب بگڑا رہے گا جو پرفیوم دیکھا خوشبو آئے لگا لیا جو کریم ملی وہ لگا لیا یہ چہرہ اللہ نے اتنا اچھا بنائے کریم کم ہوتا جائے بیماری ہو تو کریم استعمال کرو دوائے استعمال کرو اس لئے کہ تھنڈی کا زمانہ آیا ہے چمڑی پھٹ رہی ہے اب تم پوچھو وہ بھی کسی جاننے والے سے پوچھو ایڈورٹائز کی بنیاد پر مت خریدو ذرا پیر بھٹا لگے کریم دے دیتے لگاؤ میں نا تم کو اس مال میں کیا کر ڈالا گیا ہے اس میں ایسی چیز ڈالی گئی ہے جس کی مال سے نزلہ پڑ جائے گا کیا ہوئے گا یہ سوکھے گا پیر سوکھے گا لیکن نزلہ پڑے گا اور یہ نزلہ بہت ساری بیماریاں لے گا نہیں چل رہا ہے نا اچھکل اچھکل یہی کریم چل لے یعنی جس کا مال نہیں بکتا وہ ایڈورٹائز کا محتاج ہے جس کا مال بکتا ہے اس کو ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے جو واقعی حسین ہے اللہ نے حسین بنایا ہے اللہ نے خود کہہ دیا کیسا بنایا بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اب اس کے اوپر بہترین انسان بنایا اللہ کا بنایا پسند نہیں آرہا ہے انسان بنایا تو اچھا لگے گا کہاں چلے گئے کھو گئے کھو گئے اور دوسروں کے ہو گئے کھو نہیں گئے شریعت کو چھوڑ دیا اور غیر شریعت چیزیں سب اچھی لگنے کوئی بھی عورت بے پردہ آتی کوئی بھی عورت اس کو لوگ گھورتے ہیں کیوں سنناٹا ہے نہیں گھورا نہیں دیکھا بولو نہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں آنکھوں کا زنا ابتداء شروعات یہی سے آنکھ اور کان عورتوں کی آواز ذرا نرم ہوتی ہے کشش ہوتی ہے اس لیے وہ جو چیٹنگ چلی چیٹنگ اصل میں وہ فون پر بات کرتے 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 آشک ہو جاتے تو کیا دیکھا کہ تم آشک ہوئے اسی آواز کو لچک نہیں رکھنا سخت کون ہے کیا کام ہے اس کا نام بد اخلاق نہیں اس کا نام دین ہے اور جب یہ نہیں ہوگا جس کا نام اخلاق رکھو گے پیار سے بات کرو گے تو کل کچھ اور گل کھلے گا جس کا نام حرام ہوگا اور حرام کے ساتھ حرامی بھی آئے گا کڑوی لگے تو کڑوی لگے حرام کے ساتھ حرام ہی بھی آئے اس لئے ڈیڑھ سال تک گھوما لڑکا اس کے بعد شادی ہوئے اس کے بعد ہنیمون بنانے گئے لڑکی اپنے گھر لڑکا اپنے گھر اور شادی چھپ کیا کیسے کیا اب بولے کیا اب ماں باپ کو تو خبر ہو گئی کرنے گا ہم آپ کو سب ایسی قصے نہیں سنا رہے ہیں پیر ساب ہونی کی ویجا اسے بہت سارے فون آتے ہیں اور ہم سب کو ایک ہی بات بولتے ہیں وہ کیوں یہ بولے گئے شادی ہوئی تین مہینے کے بات جھگڑا اور اب تین دن کے بات بھی جھگڑا ہو گیا اب کریں کیا کریں ہو نا دوسرے تیسرے چوتھے جن سے میری بہن 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 شکڑا شروع ہوا سب کچھ کہتا ایسا ہے یوں ہے جتنی خرابی ہم نے بس کر دیں دعا کرو دعا کیا کرے اس لئے کہ اس کی خرابی نہیں تو کوئی انسان بہتر خرابی کے بنائے اللہ پاک نے اور بہتر خوبی کے نہیں بنائے خوبیاں بھی رکھا ہے خرابی بھی رکھا ہے اور کتاب میں لگیوی بات ہے اگر تمہاری بیمیوں میں تمہ کو کچھ کمی نظر آتی ہو تو دیکھو بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہیں کہ میرے بہن کی اتنی اتنی خرابیاں ہیں تو کچھ غور کیا جا سکتا ہے ایک ہے فرشتہ کیا فرشتی ہے اور دوسری طرف ہے وہ تو فرشتہ ہی ہے وہ تو غلطی کرتے جی لیکن ان کے بقول کہ جتنی شیطانی حرکت ہے سو وہ ہی کرتا ہے کہ ایک لئے فرشتی کی شادی سیدان سکھی اور ڈھوٹتے ڈھوٹتے عمر ڈھل جاتی ہے بھوک ابھی لگی ہوتی ہے اور کھانا پانچ سال کے بعد ملتا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا کسی قیمت پر ہر چیز کا حل شریعت نے بتایا ہے دین نے بتا ہے اور دین ملے گا نماز کے ذریعے اس لئے جب نماز صحیح پڑھنا ہوگا تو مسئلے پوچھو گے مسئلے پوچھنا جاؤ گے تو مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے رابطہ ہو جائے گا پھر مولوی صاحب مفتی صاحب کہیں گے باہر کی زندگی کے بھی مسائل پوچھا کرو ائی اچھی نماز ہوتی جائے گی اس کو توفیق ہوتی چلی جائے گی کہ وہ پھر دوسرے مسئلے بھی پوچھے گا سب سے پہلا مسئلہ حرام حلال کا ہوگا کیا حرام ہے کیا حلال ہے پھر کھانے میں کمانے میں احتیاط رکھے گا بہت سے اشیار لوگ ہیں وہ کھاتے بڑے ڈھنگ سے ہیں اتنی شیٹنگ کر لیتے ہیں کہ یہ سے گھم کے جاؤں گا تو سو فیصد جائز ہو جائے گا ان سے خالی ایک ہی سوال کرتا ہوں یہ جو تم نے ہم کو بتایا ہے جس کی ویسے سو فیصد جائز ہو گیا ایسے ہی تمہارا ساتھی پارٹنر بھی کر لے تو یہ بات تم ہی کروں کہ اس طرح سے تمہارا پارٹنر تمہارا ساتھ کرے تو کیا بولوگے واہ اتشان ہے کیا اب ان مان لیں گے کیا تو ہم کو منواتے ہو ہم کو منواتے ہو کہ ہم بھی مان جائیں بس بات اتنی ہے بڑھوں نے سکھایا لوگ بے کوف بناتے ہیں بے کوف بن جائے کرو بے کوف ہے نہیں جو دنیا کے لئے اپنی آخرت اجار دے بے کوف اس کا نام اور جتنی بڑی دنیا بھی ہو جائے کھانا اس سے یاد کھا دی سکتا کپڑا اس سے یاد پہن نہیں سکتا جو مقدر ہو چکا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے حق کیے پھر سے کس نے پوچھا میں تیری دکان پہ رہا ہوں تیرا جو مال تو دے نو یہ دن در لوگ نماز نہیں بنے گی رسک دوسرے راستے سے آئے جو حرام ہوگا اور حرام کہ اثرات ایسے ہوں گے جو معاشر پر پڑھ رہے دوسری بات کیا ہے دوسرے ایک اسے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے بری زندگی گزار کے جائے گا تو قبر میں عذاب ہوگا اور اچھی گیا جائے گا اچھی نماز پڑھ جائے گا دین پر چل کے جائے گا یقینا سب کو اپنی قبر میں جانا ہے تیسرے یہ کہ قیامت کے جن اس کے آمال نام دائن ہاتھ میں دی جائیں گے یعنی پاس ہو گیا اور چوتھے کے پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے پانچ میں ایک کے حساب سے محفوظ رہیں گے جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے پندرہ طریقے سے عذاب ہوتا ہے اس کا بھی نمبر لگے گا تو انشاءاللہ اندہ سناؤں گا اللہ ہم سب کو اچھی نماز کی توفیق دے اور ہر ایک تہہ کر لے ہم اپنے گھر والوں کو بے نمازی نہیں رہنے دیں نہ چھوٹا نہ بڑا ہر ایک کو بچپن سے عادت لگاؤ اور مستورات کو سمجھا دو نماز اول ایک پڑھنے کی کوشش کرو بلکل نماز کا وقت ہوا تو نماز کی نیت باندھو اللہ ہم سب کو کہنے سناد عمل کی توفیق عطا فرمائے